موسیقی موسیقی آج ترنمول کانگریس نے موڈی سرکار پر حملہ کرتے ہوئے بلیک منی کو ایشو بنایا سردن میں کالے چھاتے لے کر مہنچے ممتا کے سانسندوں کو مولائم سنگھ اور کانگریس نے بھی سپورٹ دیا ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے پارلمنٹ میں آج دن برہنگامہ ہوا اور وینکا این ایڈو نے کیسے وپکف کو بحث کی چنوٹی دی آج راہول گاندی سے لے کر دگویجے سنگھ تک سبھی نے نریندر موڈی سے چھے مینے کے سرکار کے کام کا حساب پتا مانگا موڈی نے کا پلپل کا حساب دوں گا لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے موڈی کے چھے مہینے کے کام پر جنتہ کے رائے کیا ہے پارلمنٹ میں آج ترمول کانگریس کے سانسند پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے لوگ صبح کی کاروائی شروع ہوتے ہی ٹی ایم سی کے سانسند بلیک مدی کے مدی پر ہنگامہ کرنے لگے ان کے ساتھ سماجبانی پارٹی اور جی ڈیوں کے سانسند بھی ہنگاموں میں شامی ہو گئے ٹی ایم سی کے ایم پیز ہاتھوں میں کالا چھاتہ لے کر ویل میں پہنچے اور لیک منی واپس لاو کے نارے لگانے لگے ان چھاتوں کو دیکھ کر لوگ صبح کی سپیکر سمیترہ مہاجن ناراض ہو گئی انہوں نے پردرشن کر رہے ایم پیز سے پہلے چھاتہ بند کرنے کے پر کالے چھاتے کے ساتھ ٹی ایم سی کے کارکرتوں کے پردرشن پر سپیکر سمیترہ مہاجن کافی ناراض ہو گئی سمیترہ مہاجن نے سنسد میں اس طرح کے کام کو غلط بتایا انہوں نے ٹی ایم سی کے سانسدوں کو جب کر ڈانٹ لگائی یہ جو چھاتہ لے کے آپ آئے ہیں یہ یہ ایم ساری اور ایم ساری ایم ساری ایک مینٹ تریکے پلیز مط جن تفنا ہے اس کو پرانٹ بند کر کے رکھ دیجئے گا اس کا نہیں ہے ایک ہے ہے نہیں پہلے تو بند کر دیجئے سوڈیف جے یہ نہیں ہے اس کا طریقہ نہیں ہے سوڈیف جے رہے ہیں سوڈیف جے یہ نہیں ہے سوڈیف جے رہے ایمپیز کو بار بار بھروسہ دلایا کہ سرکار کالی دھن کے مددے پر بحث کے لیے تیار ہے لیکن نہ تو وینکہ نائیڈو کی بات کا سر ہوا نہ سپیکر کی ڈانٹ کا ترمول کانگریز کے ایمپیز بیس منٹ تک لگا تار نارے لگاتے رہے اس کے بعد سویترہ بہجن نے لوگ سوا کی کاروائی بارہ بجے تک کے لیے ستھاگیت کرتی کالی تھن کے سوال پر ترمول کانگریز کے ہنگامے کے قرآن آج لوگ سوا کا کافی وقت برباد ہوا دو بار کاروائی ستھاگیت ہوئی جب تیسری بار سردن کے کاروائی شروع ہوئی تو پھر سے ہنگامہ شروع ہوا چیئر پر ڈیپٹی سپیکر تم بھی دورائی تھے انہوں نے ہنگامہ کرنے والے سانسدوں کو شانت کرانے کی کوشش کی لیکن سبیچ وینکہ نائیڈو کافی گسے میں آگئے لیکن ترمول کانگریز کے سانسد آج یہ تیہ کر کے آئے تھے کہ انہیں صرف ہنگامہ کرنا ہے مدہ بلیک منی کو بنایا ان سانسدوں نے سردن کے کاروائی شروعوں سے پہلے پارلمنٹ کے مین گیٹ پر بھی پردرشن کیا ٹی ایم سی کے سانسد سانسد کے دروازے پر بیٹھ گئے اور نارے بازی کرنے لگے ان لوگ کا کہنا تھا کہ کالے دھن کے سوال پر پردان منتری موڈی کو جواب دینا چاہیے ان لوگوں نے نریندر موڈی جواب دو کے نارے لگائے ترنبول کانگریس کے سانسدوں کے ساتھ سماجبادی پارٹی اور جی ڈیو کے نیتا بھی پردرشن میں شامل ہو گئے جی ڈیو کے کیسی تیاغی اور سماجبادی پارٹی کے ملائب سے یادب ترنبول کانگریس کے نیتاؤں کے ساتھ دکھائے دیئے کالا دھن کا اوپر سرکار میں آئے کالا دھن کے خلاف میں دیش باشی کو اٹھایا جگہا اور آج جب سرکار میں آئے سب کچھ بھول گیا سنسدی و مشائے میں پرکریہ پر ہم لوگ یہ نارا اٹھایا کالا دھن واپس کا بارے میں سرکار کے سٹینٹ کے آئے یہ ہاؤس میں بولنے کا ڈیمانڈ کریں ڈیموکریٹک رائیٹ ملائب سے یادب بھی آج ممتہ کی بھرگٹ کے ساتھ ہو گئے انہوں نے کہا کہ بیجے پی نے کالا دھن واپس لانے کا جو وعدہ کیا تھا اب جواب تو دینا ہی پڑے گا کالے دھن کو یہ جانتا کے بیج کہہ کے آئے سہامنتی جی کہ ہم کالا دھن سودن میں بافت لاؤں گا اور ہندوستان کو خوصات سمپن بنا دوں گا اور سب بکاس ہو جائے گا اور سودن کے ہو گئے چھ مہینہ ہم نے بھی سوچتا ہے چھ مہینہ موقع ملنا چاہیے اب یہ کالا دھن کتنا بافت آیا ہے اور کتنا ہے کہاں گے اس کی حکومت میں کم سے کم در پرمکھجیری گارداز فتی ہیں انہوں نے بتا تو دیا تھا کالا دھن اتنا ہے یہ تو یہ بھی نہیں بتا رہے کالا دھن کتنا ہے اور کب تک بافت لائیں گے اور ایسا انہوں نے کیا کہ مجھے ایسا دلتا ہے اس سرکار کا بڑا سیڈنٹ ہے کالا دھن نکال گیا بہتوں کے کھاتے کھالی آپ لوگوں نے لکھا بھی ہیں اخواروں نے تو یہ کالا دھن کا نعرہ دے کر کے اس سرکار نے سیڈنٹ کیا ہے اب کالا دھن نہیں ملے گا بلیک منی کے سوال پر بایا وطی نے بھی سرکار پر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ موڈی نے چناؤ کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ کالا دھن واپس لے کر آئیں گے دیش کے کونے کونے میں اپنی ہر چناؤی جن سوا میں یہ کہا تھا کہ جو ویدیسوں میں اپنے دیش کا کالا دھن جمع ہے تو کیندر میں جدی بی جے پی کو ستا میں آنے کا موقع ملتا ہے تو ہم سو دن کے اندر ہی یہ سارا پیسہ واپس انڈیا میں لا کر تو انڈیا میں جو گریب لوگ ہیں تو ہم گریب لوگوں میں پندرہ پندرہ لاک کے حساب سے بھار دیں گے اور پورے دیش کے اندر جو گریب لوگ ہیں ان کے لیے اچھے دن آ جائیں گے لیکن اب تو سو دن سے زیادہ سمیں ہو گیا ہے لیکن دکھی بات یہ ہے کہ اس ماملے میں جو خاص طور سے جو انہوں نے دیش کی جنتہ کو چناؤں میں جو وعدہ کیا تھا تو یہ اپنے وعدے سے موکر رہی ہے اور ابھی تک یہ جو کالا دھن ہے وہ واپس نہیں آیا یہ بڑی گمبھیر بات ہے تو اس لئے اس مدھے کے اوپر تو سارے کام روک کر لوگ سوا میں بھی اور راجے سوا میں بھی اس کے اوپر چرچہ ہونی چاہیے اور سرکار کو اس کے اوپر اپنی جواب دینا چاہیے موقع ملا تو کانگریس کے نیتہ بھی پیچھے نہیں رہے کانگریس کے نیتہوں نے بھی بلیک منی کے شو کو لے کر موڈی پر حملہ کیا دکھ ویجے سنگھ نے کہا کہ موڈی کو سندن میں آ کر سفائی دینی چاہیے دکھ ویجے سنگھ سے بات کی ہمارے سنباداتہ صدیق سنبال کر دی ملائم سنگھ نے خاص طور پر کہا کہ سرکار کچھ نہیں کرے کیا کانگریس مددہ کو آگے اٹھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ماننی پردھان منتری جی نے جس پرکار سے دھوکہ دیا ہے اس دیش کو اور جس پرکار سے یہ کہا ہے کہ اتنا کالا دھن بیدیش میں ہے کہ ہر ویکتی کے کھاتے میں تین لاکھ روپے جمع کر آ سکتے ہیں اور ہم کرائیں گے ایک ایک پائی پورا کریں گے تو پورا کریں لیکن اب کانون کے بات کرتے ہیں اور یہ بات تو تب بھی تھی جب وہ یہ بات کر رہے تھے ایک عروف لگایا جا رہا ہے ملائم سنگھ جنہا ہے کہ پہلے سے اتنا حلہ مچا ہے کہ جن کا پسہ تھا انہوں نے نکال لیا وہ بھی صحیح ہے کیونکہ دوہجار چار کے بعد سے یہ ساری باتیں سامنے آئیں ہیں اور پہلی بات تو یہ ہے کہ کالا دھن کیا ہے اس کو پریبھاشت بھی تو ہونا آوشک ہے اڈوالی نے کہا ستر لاکھ کروڑ ہے بابا رام دیو نے کہا چار سو لاکھ کروڑ ہے اور اب پردھان منتری جی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلومی نہیں ہے وائٹ پیپر لانے کی مانگ ڈیمانڈ کانگریس کرے گی سرکار سے گمزم وائٹ پیپر لانے کی بتائے کی کیا ہے وائٹ پیپر کیا ہے لوگ صبح راج صبح ڈسکیشن ہونا چاہیے پردھان منتری بتانا چاہیے کہ انہوں نے جھوٹ کیوں بولا لیکن ویروضی دلوں کے ربئیے سے آج سنسدی کارمنتری وینکہ نائیڈو بہت ناراض تھے پہلے انہوں نے سدند کے اندر ویپکش کو چونتی دی اس کے بعد جو وہاں سے باہر نکلے تو خود کو نہیں روک پائے پھر سے ویروضی دلوں پر حملہ کیا نائیڈو نے کہا لگتا ہے کہ ممتہ بینر جی اور مولاہم سنگھ کے علاوہ کانگریس کو بھی اب تک دیش کا موڈ سمجھ میں نہیں آیا ہے میں نے پولیٹری کہا دیا صدن کو ہم تیار ہے بحث کے لیے مگر دربھا کے پونوشے ہیں ہم کہنے کے بعد بھی وہ لوگ سنتوش نہیں ہوا ان کو مانگ کیا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا میں نے کچھ ماترہ میں سنا ہنگامہ کے بیچ میں سپیکر ان سے پوچھ رہے رو بھئے آپ کو بحث چاہیے نہیں چاہیے اس میں سے کچھ لوگ کہا رہے تھے ہم کو بحث نہیں چاہیے کالا دن واپس لانا چاہیے میں نے کہا کوئی کام کرنے کے لیے کچھ کالا ودی ہوتا ہے سمجھ ہوتا ہے جو کام کانگریس نے پچاس سال پر نہیں کر پایا اور دس سال پر یو پی پہ نہیں کر پایا جنس میں ترنمول بھی بھاگی دار تھا اب چھے مہنے ہوا اس لئے آپ نے نہیں کر پایا پھر یہ سادن کو نہیں چلنے دیں گے دیش کے لیے ہیتھ میں جو کام کر رہے اچھا قدم اٹھا رہے اس کو روکیں گے یہ کہنا اچھا نہیں ہے جنتہ اس کو اپرشیٹ نہیں کرے گا میرا وینمہ پراردنا ہے پوری وپکش سے مکہ روپ میں کانگریس سے اور ترنمول سے کرپیا دیش کا جنتہ کا موڈ سمجھ لیجئے جو آدیش جنتہ نے دیا چناؤں میں اس کو سمجھ لیجئے اور کام روکنے کا کام مت کریے کام آگے بڑھنے کے لئے کام کریے آپ کا جو ویو پوائنٹ ہے بہت ایفیکٹیوری بہت فورس فوری سادن میں سادن کے باہر آپ پرستط کر دیجئے جنتہ تب اس کو اپرشیٹ کرے گا ٹیلیکو منسٹر روشنک پرساد نے کہا کہ سرکار بحث کے لئے تیار ہے لیکن کانگریس بحث سے بچنے کے لئے ہنگامے کو ہتھیار بنا رہی ہے سرکار کالے دھن کے بارے میں بہت ہی اسپشت ہے ہم اس کو لانا چاہتے ہیں اور لا کر رہیں گے سادن کے اندر عرون جیٹلی جی راج صبح میں ونکیہ جی نے لوگ صبح میں اسپشت کہا کہ ہم ابھی بحث کے لئے تیار ہیں کانگریس پارٹی بحث سے کیوں بھاگتی ہے کیوں اندر میں کھڑا ہو کر حلہ کر رہی ہے کیوں کی کانگریس پارٹی جانتی ہے کہ بحث ہوگی تو کانگریس پارٹی کا چہرہ بینکاب ہوگا کس طرح سے انہوں نے دو سال تک سائٹی نہیں بنائی سپریم کورٹ کے آدیش کے باوجود اور نیز مودی جی کی سرکار نے پہلے کیابنیٹ میٹنگ میں سائٹی بنا دی آج جی ٹوئنٹی کے سمیلن میں آسٹریلیا میں مودی جی نے پرکھرتا سے بلیک منی کی بات کہی پوری دنیا ہماری بات سن رہی ہے ساجہ ہو رہا ہے کوپریشن ہو رہا ہے تو کانگریس پارٹی بحث سے کیوں بھاگ رہی ہے کالے دھن پر یہ ہم سوال جاننا چاہتے ہیں ممتہ بینر جی نے کل جو کہا تھا اس کا اثر آج دکھائی دیا ترنمول کانگریس کے امپی اس طے کر کے آئے تھے کہ سردن کی کاروائی نہیں چلنے دینی اب تک ترنمول کانگریس کا بلیک منی کی ایشو پر کوئی لینہ دینہ نہیں تھا ممتہ جانتے ہیں کہ شاردہ سکیم کے ایشو پر انہیں کسی پارٹی کا سمرتن سپورٹ نہیں ملے گا لیکن بلیک منی کے سوال پر کانگریس سواجدی پارٹی اور جی ڈیوٹ جیسی پارٹیوں کا سمرتن ملے گا اور آج ہے ہی ہوا لیکن وپکش کے پاس بینک این ایڈو کے سوال کا جواب نہیں ہے کہ جب سرکار بحث کے لئے تیار ہے تو پھر کانگریس چرچہ سے بھاگ کی ہو رہی ہے اب چنانوی رادنیتی پر نظر ڈالتے ہیں آج جمہو کشمیر اور جھارکھن میں پہلے راؤنڈ کی بوٹنگ ہوئی پہلے جھارکھن کی بات کریں جھارکھن کی تیرہ سیٹوں پر ہوئی پولنگ میں قریب باسٹر پرسینٹ ووٹنگ ہوئی جن علاقوں میں آج پولنگ ہوئی وہ علاقے نقسل ایفیکٹیڈ ایریا مانے جاتے ہیں لیکن پولنگ میں ہنسہ کی کوئی بڑی گھٹنا نہیں ہوئی جھارکھن میں دوسرے فیز میں بیس سیٹوں کے لیے دو دسمبر کو ووٹ ڈالی جائیں گے جھارکھن میں پچھلے ویدہ سوال چنانو میں ففٹی سیون پرسینٹ ووٹنگ ہوئی تھی لیکن پچھلے لوگ سوال چنانو میں ووٹنگ بڑھ کر سکسٹی فور چونسٹ پرسینٹ ہو گئی تھی آج یہ پولنگ سے لگتا ہے کہ اگلے چار راؤنڈ کی ووٹنگ میں بھی جھارکھن کے لوگ بڑی سنکھیا میں ووٹ ڈالیں گے دوسرے فیز کے لیے چنانو پرچاس دوروں پر ہے آج نیپال جانے سے پہلے پردان منتی دوسرے دلوں نے نہ صرف راجزیتی کی آدھی واسوں کی ہتھ کی بجائے اپنے پریواروں کا خیال کیا اب یہ بند ہونا چاہیے لوگ ساتھ چنانو کے بعد پہلی بار موڈی نے پھر سے خود کو چائے والا بتایا آپ لوگ چائے باسا والے ہیں میں چائے والا ہوں اور اس لیے میرا اور آپ کا ناتا ایک دم پکا ہے اس کے بعد موڈی نے آدھی واسوں کی بات کی انہوں نے کا پچھلے ساٹھ سال سے آدھی واسوں کے نام پر ستہ میں آئے لوگ صرف اپنا گھر بھرنے ملے گے رہے اس لیے اب ان لوگوں کو سبق سکھانے وقت آ گیا ہے یہ آدھی واسیوں کا بھاجب کے پرتی پریم کیوں ہے بھائی اور اس لیے پریم ہے کی پچھانچ ساٹھ سال کے کانگریس کے انبھاؤں کے بات آدھی واسی سمجھ گیا ہے کہ بوٹ بینک کی راجلیتی کرنے والے لوگ یہ پریبار بات کی راجلیتی کرنے والے لوگ یہ باپ بیٹے کی حکومت چلانے والے لوگ ان کو اپنے پریبار کی چنتہ ہے آدھی واسی پریبار کی چنتہ نہیں ہے کانگریس نیتا راحول گانتی اور سونیا گانتی نے جھارکھن میں اپنی ریلیو میں مودی سے چھ مہینے میں کامکاج کا حساب مانگا آج مودی نے اس کا جواب دیا ابھی کانگریس والے یہاں سبا کرتے ہیں ان کے نیتا لوگ آتے ہیں اور وہ کو کہتے ہیں کہ مودی نے یہ نہیں کیا مودی نے وہ نہیں کیا مودی نے ڈھکنا نہیں کیا میں جرہ ان کو پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے کیا تھا اور میں نے آکے تالہ لگا دیا کیا نانا آپ نے سڑک بنائی تھی اور میں نے آکر کے سڑک کو توڑ دیا کیا کیا آپ نے بجلی پہنچائی تھی اور میں نے آکر کے سوچ بند کر دیا کیا کیا آپ نے دوا کھانا بنایا تھا اور میں نے آکر کے تالہ لگا دیا کیا یہ بات صحیح ہے کہ جھارکھڑ میں ایک ستھر سرکار کی ضرورت ہے یہاں اب تک جتنا وقاس ہونا چاہییاتا ہوا نہیں ہے چودہ سال سرکاریں بنانے اور گرانے میں نکل گئے اب امید کرنی چاہئے کہ جھارکھڑ کے لوگ بڑی سنکھیامی ووٹنگ میں حصہ لیں گے اور ایک ستھر سرکار بنانے کے لیے ووٹ کریں گے جمہو کشمین میں بھی پہلے فیز کی پولنگ میں آج بھاری بتات ہوا پہلے فیز میں کل ستاسی میں سے پندرہ سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے جس میں ستر پرسنٹ سے زیادہ پولی گئی جن سیٹوں پر آج ووٹ ڈالے گئے انہیں جمہو ڈیویزن کی چھ سیٹیں کشمیر گھارٹی کی پانس سیٹیں اور لڈاک علاقے کی چار سیٹیں شامل ہیں سب سے زیادہ ووٹنگ ڈوڈا اور بنیحال میں ہوئی یہاں سیونٹی نائن پرسنٹ اناسی پرسنٹ ووٹ پڑے اس کے علاوہ اندروال میں باہتر پرسنٹ بھدروہ میں کتر پرسنٹ کشتبال میں انہتر پرسنٹ اور رامبان میں اڑسٹ پرسنٹ پولنگ ہوئی پچھلے اپساملی ایکشن میں جمہو کشمیر میں ساٹھ پرسنٹ پولنگ ہوئی تھی لوگ سواشنو میں پولنگ پنسٹیج کچھ کم تھی صرف پچاس پرسنٹ لوگوں نے ووڈ ڈالے شریدنگر میں تو صرف چھبیس پرسنٹ پولنگ ہوئی تھی لیکن آج پولنگ کے آنکڑے دکھاتے ہیں کہ اب جمہو کشمیر کے لوگ اپنے ووٹ کی امپورٹنس کو سمجھنے لگے ہیں جمہو کشمیر میں دوسرے فیس کی پولنگ دو دسمبر کو ہوگی آج کانگریس نیتا راہول گاندی نے پنچ اور کوپوارا میں ریلیا کی راہول گاندی کے نشانے پر بی جے پی تھی نرینر موڈی تھے حالانکہ انہوں نے ایک بار بھی موڈی کا نام نہیں لیا لیکن بار بار کہا کہ بی جے پی نفرت کی راہ دیتی کرتی ہے کشمیر کے حالات کے لئے بھی راہول گاندی نے بی جے پی کو ذمہ دا ٹھہرایا راہول نے کہا کہ جمہو کشمیر میں یو پی سرکار کی کوشش کی وجہ سے شانتی آئی انہوں نے آروپ لگایا کہ بی جے پی کے نتاؤں نے جمہو کشمیر میں صرف ایک دوسرے سے لوگوں کو لڑاتی راہول گاندی نے موڈی پر سیدھا ٹیک کیا انہوں نے جندن یوجنا کی بات کی راہول گاندی نے کہا کہ صرف کھاتا کھلوانے سے کچھ نہیں ہوتا کام کیسے ہوتا ہے یہ امیٹھی میں جا کر دیکھنا چاہیے آج کل فیشن بنا ہوا ہے کہ میں موڈی جی کہتے ہیں اکاؤنٹ کھول دوں گا اکاؤنٹ کھولنے سے کچھ کام نہیں ہوتا ہے جوڑنا پڑتا ہے مہلہ کو جوڑنا پڑتا ہے بینک سے جوڑنا پڑتا ہے وہ کام سمو بنانے سے ہوتا ہے وہ کام ہم نے کیا ہے اتر فلیش میں میں نے کیا ہے اور اس کو ہم یہاں لائیں لاکھوں مہلاؤں کو فائدہ ہوگا بینک سے جڑیں گی چھوٹے چھوٹے بزنس کھولنگ اس کے بعد کبھوڑا میراہول گاندی نے موڈی کو یاد کیا انہوں نے کہا کہ بی جی پی کے نیتاؤں نے بادے تو بڑے بڑے کیے لیکن چھ مہینے سے کیندر میں ان کی سرکار ہے کس نے کام ہوئے کونسا وادہ پورا ہوا کتنے نوجوانوں کو روزگار ملا جو بھی سرکار یہاں آئے وہ آپ کی عزت کرے اور شانتی کو رکھے جو اور کی راجنیتی کرے جو اور کی راجنیتی نہیں کرے سب سے زیادہ نقصان راجنیتاؤں کو نہیں ہوتا ہے سب سے زیادہ نقصان ہمارے بھائیوں بہنوں کا ہوتا ہے عام آدمی کا ہوتا ہے آپ کا ہوتا ہے دلی میں ایک سرکار ہے وہاں پردان منطری جی ہیں وہ توڑ کی راجنیتی کرتے چھوڑ کی راجنیتی نہیں کرتے بڑا بڑا بھائی بیکیئے کہا کہ بھائی ہندوستان کو بدل دوں گا شے مہینے ہو گئے ایک یوپ کو روزگار نہیں ملا جمہو کشمیر کے بارے میں اب تک جتنے بھی اوپینین پول آئے ان میں پی ڈی پی کو پہلے نمبر کی پارٹی اور بی جے پی کو دوسرے نمبر کی پارٹی کے طور پر اُبھرتے ہوئے دکھائے گیا ہے کانگریس تیسرے نمبر کی پارٹی ہو سکتی ہے راہول گاندھی کو بھی اندازہ ہے بی جے پی کا ڈر دکھا کر موڈی کا ہوا کھڑا کر کے شاید کچھ ووٹ اور مل جائیں اسی لئے راہول گاندھی سمیت کانگریس کے سب ہی نیتہ موڈی پر نشانہ لگاتے ہیں آج راہول گاندھی نے موڈی سے چھے مینے کے کامکاج کا حساب مانگا موڈی کی سرکار بنے آج چھے مینے ہو گئے انڈیا ٹی وی اور سی ووٹر نے ایک سروے کر آیا جس میں لوگوں سے ہی جانے کی کوشش کی کہ موڈی کے چھے مینے کے راج کا اقلند وہ کیسے کرتے ہیں انڈیا ٹی وی سی ووٹر کا پول دیش کی جنتہ سے پہلا سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ موڈی سرکار کے کامکاج کو لے کر کیا آپ موڈی سرکار کے کام سے خوش ہیں ہم سچارتہ کے پاس چلتے ہیں جن کے پاس ڈیٹیلز ہیں سچارتہ کیا جواب دیا لوگوں نے اس سوال کا بلکل رجل جی جب ہم نے پوچھا کہ کیا وہ موڈی سرکار کے کامکاج سے خوش ہیں تو دیکھئے کیا جواب دیا ہے 76 فیصدی لوگوں نے کہا کہ وہ خوش ہیں موڈی سرکار کے کامکاج سے 20 فیصدی ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ موڈی سرکار کے کام سے وہ خوش نہیں ہیں چار فیصدی ایسے بھی رہے جو کوئی جواب اس پرشنکہ نہیں دے پائے تو اب ایسے لوگ دکھاتے ہیں جنہوں نے جو اس کے کام سے بلکل خوش نہیں ہے کانگرس کے نیتا ہے منیشنگ کریئر ان کا بیان دیکھئے منیشنگ کریئر کیا کہتے ہیں درند موڈی کی سرکار کے چھے مینے کے کامکاج پر اچیفمنٹ تو کوئی نظر نہیں آتا ہے بہت بک 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 ہوا ہے بہت سے بیان ہوئے ہیں بہت سے نعرے نکالے گئے ہیں بہت سے گلے پھوٹ پھوٹ کر چیخے ہیں انہوں نے لیکن کیا کیا کام انہوں نے کچھ بھی نہیں ہوا ہے زمینی طور پر کوئی اپلپ دی نہیں ہے اور اس کے بعد ایڈنیا ٹی وی سی ووٹر نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا پردھان منتری بننے کے بعد موڈی کی لوگ پریعتا بڑی ہے تو اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں 89% لوگوں نے کہا ہاں ان کی لوگ پریعتا بڑی ہے 9% ایسے تھے جنہوں نے نام جواب دیا 2% لوگوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا وی انڈیا ٹی وی سی ووٹر نے لوگوں سے پوچھا کہ ایک موڈی کے چھے مہینے کے کام کو وہ کیسا مانتے ہیں اس سوال کے جواب میں دیکھیں کیا آکڑے ہمیں ملے 11% لوگوں نے اسے امید سے بہتر بتایا 29% نے کہا امید کے مطابق ہی رہا ان کا کام کاج 14% نے کہا کہ جتنی امیدیں تھیں اس سے کم کام کیا ہے نریندر موڈی اور ان کی سرکار نے عمر سنگھ نے کیا جواب دیا 6 میرے کے کام کاج کا یہ دیکھ لیتے ہیں میں بہت ڈھونڈا کہ مجھے کچھ بیرود میں کہنے کو ملے کس بات کا بیرود کروں کہ ایوٹیو میں بھارہ جیت گیا اور امریکہ کے گھٹنے کسانوں کے مامل میں کسانوں کے مامل میں کسانوں کے مامل میں امریکہ کو بھٹنے ٹیکنے پڑے اور روپیہ اور ڈالر کے بیچ میں روپیہ گرتا رہا ڈالر بڑھتا رہا وہ نینتریت ہو گیا مدرہ اسپیتی نینتریت ہو گئی سوشکانک ایک آیک بڑھ گئے وکاس کی در بڑھ گئی اور دکھوکوکوکوکاس در جو استرہین ہو گیا تھا وہ اوپر آ گیا چھا مہینے تک نرند موڈی نے جینہ کوئی مدہ ہم لوگوں کو نہیں دیا کہ ہم بھارتی جندہ پاڈی کے ویروت کی راجنیتی کرنے والے ان کا ویروت کر سکیں کانگریس کا کہنا ہے کہ موڈی نے چھے مہینے میں کچھ نہیں کیا آمار سنگھ کا کہنا ہے کہ نرند موڈی نے چھے مہینے میں کوئی ایسا مدہ نہیں دیا کہ ویروت کے لوگ اس کے خلاف راجنیتی کر سکیں کچھ بول سکیں اب دیکھیں مائنورٹیز حفیز کے راج منتری مختار عباس تقوی نے کانگریس کے حملوں کے بارے میں کیا کہا چھے مہینے میں جو سب سے بڑی اپلبدی اگر مجھے دکھائی پڑتی ہے کہ دلی کے ستہ کے گلیارے سے ستہ کے دلال غائب ہو گئے ہیں اور جو جندھن کی لوٹ کے لوٹے رہے تھے ان کی لوٹیاں ڈوب چکی ہے اس سے بڑی اپلبدی ابھی کسی بھی سرکار کے لئے ہو سکتی جو وراثت ملی ہے وہ لوٹ کی وراثت تھی بھرشتہ چار کی وراثت تھی چوترفہ ناکامیوں کی وراثت تھی اور وہ آج جو ہے وہ دیش کامیابی کے ڈگر پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھلا ہے تیزی کے و مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھلا ہے اس لئے نشی طور سے چھے مہینے کی اپلبدیوں کا اگر لیکھا جوکھا دیکھیں تو آج دیش جو ہے وہ سفلتا کے ساتھ آج دیش مضبوطی کے ساتھ ترقی کے راستے پر بڑھلا ہے لوگ سبھا جناف کے دوران سب سے بڑا مددہ مہنگائی کا تھا مہنگائی کے مددے کو بڑھ چڑھ کر جناف پرچار میں اٹھایا گیا تھا کیا پچھلے چھے مہینوں میں موڈی مہنگائی پر لگام لگا پائے ہیں کیا لوگوں کو کچھ راحت ملی ہے اس کے آخر دیکھ لیتے ہیں اٹھاون فیزدی لوگوں نے کہا ہاں مہنگائی کم ہوئی ہے چالیس فیزدی ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی راحت نہیں ملی ہے دو فیزدی ایسے بھی تھے جن کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا چالیس پرسنٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پردھان منتری نرین موڈی اپنے پہلے چھے مہینوں میں مہنگائی سے راحت دلانے میں ناکام رہے ہم نے اس پر پریاورن منتری پرکاش جاوڑے گھر سے صفائی مانگی مہنگائی سے لوگ پریشان تھے مہنگائی میں بہت ہی کمی آئی راحت ملی لوگ خوش ہے روزگار کے آؤثر پیدا ہونے والی ساری نیتیوں کا عمل سڑک پہ دکھ رہا ہے سکیلنگ کی یوجنا شروع ہو گئی ہے پریاورن جو روڑا بنا تھا پریاورن منترال ہے جو ترقی میں روڑا بنا تھا وہ روڑا سماپت ہوا ہے اور جو میریٹ کا ہے وہ ہوگا جو میریٹ کا نہیں ہے وہ نہیں ہوگا پردھان منتری بودی نے چرام پرچار کے دوران جنتہ سے کالا دھن دیش میں واپس لانے کا وعدہ کیا تھا اس کو لے کر آسانسد میں ویواد بھی ہوا ہے گامہ ہوا انڈیا ٹی وی سی ووٹر نے لوگوں سے پوچھا کیا کالا دھن لانے کے لیے موڈی سرکار سنجیدہ کوشش کر رہی ہے اس سوال کے جواب میں دیکھی آکڑے کیا تھے سرسٹھ فیصدی لوگوں نے کہا ہاں یہ کوشش جاری ہے تیس فیصدی لوگوں نے کہا نہیں ایسا ہمیں نہیں لگتا اور دس فیصدی لوگوں کے پاس کوئی رائے نہیں تھی یہ جنتہ کی رائے سے سوچارتہ اب سرکار کی کیا رائے یہ دیکھتے ہیں کالا دن کے بارے میں کیا کیا مہتفہ نینے کیا فرسٹ ڈے ری بھائی پریز فرسٹ ڈے فرسٹر پہ اس ویشے کو اٹھایا اور ویتہ منتری باقی دیشوں کے ساتھ باتچیت کر رہے اور نیا ٹریٹی کے سندر میں آگے بڑھنے کے کوشش کر رہے یہ کوئی پراغتی نہیں ہے کیا ایتنا آسان ہے تو کچھ لوگ بول رہے چھے مہینے میں نہیں رہا پایا چھے مہینے میں ایتنا آسان ہے تو پھر یہ لوگ دس سال کیا کر رہے تھے سو رہے تھے کیا چلے ہمارے سروے میں ہوا ہے گیارہ فیزدی لوگوں نے سوال کے جواب میں نہ کہا یعنی کہ کوئی دب دبا نہیں پڑا جو ستھیتی ویسی ہی بنی ہوئے چار فیزدی لوگوں کے پاس کوئی رائے نہیں تھی ہم نے لوگوں سے پوچھا اگلا سوال کیا موڈی سرکار اپنے چنانوی وعدے پورے کر پائے گی اس سوال کے جواب میں رائے دیکھئے پیسٹھ فیزدی لوگوں نے کہا ہاں پوری امید ہے کہ وہ وعدے پورے کرے گی 21 فیزدی لوگوں نے کہا ہمیں امید نہیں ہے 14 فیزدی لوگوں کے پاس رائے نہیں تھے پردھان منتری موڈی نے کئی بار کئی منچوں سے یہ بات کہی ہے کہ سرکاری دفتروں میں اب کام تیزی سے ہو رہے ہیں ان دعووں کے بارے میں جنتا کیا سوچتی ہے انڈیا ٹی وی سی ووٹر نے لوگوں سے پوچھا کیا موڈی کے پی ایم بننے کے بعد سرکار کے کام کرنے کا طریقہ بدلہ ہے بہتر ہوا ہے 80 فیزدی لوگ کہہ رہے تھے ہاں ایسا ہوا ہے بدلہ آیا ہے 16 فیزدی لوگوں نے کہا نہیں ہمیں کوئی بدلہ نہیں لگتا اور 4 فیزدی لوگوں کے پاس رائے نہیں تھی اور اس کے بعد ہم نے موڈی کے صفائی ابھیان کے بارے میں بھی دیش کی جنتا سے رائے مانگی ہم نے لوگوں سے پوچھا کیا صفائی ابھیان کو لے کر موڈی سرکار گمبھیر کوشش کر رہی ہے اس سوال کے جواب میں 89 فیزدی لوگوں نے کہا ہاں یہ کوشش گمبھیر ہے اور یہ کارگر بھی ہوگی 18 فیزدی لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا 3 فیزدی لوگوں کے پاس جواب نہیں تھا جب بھی بدیش نیتی کی بات ہوتی ہے تو بات پاکستان کی ضرور ہوتی ہے انڈیا ٹی وی سی ووٹر نے لوگوں سے پوچھا کیا پاکستان موڈی سرکار کی نیتی صحیح ہے اس سوال کے جواب میں دیکھیں آنکھنے کیا تھے 68 فیزدی لوگوں نے کہا ہاں صحیح رہا پر چل رہے ہیں 15 فیزدی لوگوں نے کہا نہیں یہ نیتی صحیح نہیں ہوگی 17 فیزدی لوگوں کے پاس کوئی رائے نہیں موٹے طور پر ابھی بھی جنتہ نریند موڈی کے ساتھ ہے ان کے وعدوں پر بھروسہ کرے یہ اوپین نپوس سے دکھائی دیتا اچھی بات یہ ہے کہ ویرود دلوں کے نیتہ سرکار سے 6 مینے کے کامکاش حضاب مانگ رہے ہیں جنتہ بھی سرکار کے کامکاش پر نظر رکھے ہوئے ہیں آج نریند موڈی نے وعدہ کیا کہ وہ دیش کو ایک ایک دن کا ایک ایک پل کا حساب دیں گے امید کرنی چاہے کہ موڈی اپنا وعدے یاد رکھیں گے ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ سرکار کو وقت پر اس کے وعدے اور ارادے یاد ہم دلاتے رہیں گے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کی عدالت کی شوکیں اکیس سال پولے ہو رہے ہیں ان اکیس برسوں کے دوران آپ کی عدالت میں میں نے پردھا منتریوں سے منتریوں سے بڑے بڑے فلم سٹار سے طاقت پر لوگوں سے کرکٹ کے سپسٹار سے پارفل لوگوں سے سوال پوچھیں جواب مانگیں الزام لگائیں آپ کی عدالت کی اکیس سال پورے ہونے پر ہم ایک بار پھر سے پرانی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آپ کی عدالت کے کچھ سوپر ہیٹ شوز ایسے شوز جنہوں لوگ بار بار دیکھنا چاہتے ہیں ایسے لوگ جنہوں لوگ یاد کرنا چاہتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں ہم آپ کو ایک بار پھر وہ آواز سناتے ہیں جس سے سن کر بڑے بڑی شخص نے ہل جاتی تھی پرمود مہاجند بی جے پی کے بڑے نیتہ تھے آج پرمود مہاجند ہماری بیچ پہ نہیں ہے ان کی انٹائملی ڈیتھ ہوئی لیکن آپ دیکھیں گے وہ کتنے حاضر جواب تھے آج وہ ہوتے تو کہاں ہوتے کسی بھوشیوانی پر میں وشواست نہیں کرتا جب ڈاکٹر کلام راشترپتی کے امیدوار بنے تو میں ان کا الیکشن ایجنٹ تھا جب ان کا فارم بھرنا تھا تو میں نے ڈاکٹر کلام ساپ کو پوچھا کہ سر آپ کا کوئی مہرت ہوگا تو بتائیے تاکہ اس مہرت پہ فارم بھرتے ہیں تاکہ میں پردان منتری باقی سب کو بلاؤں انہوں نے کہا کہ پرتوی اپنے دھوری پر گھومتی ہے اس سے دن رات ہوتے ہیں اور جب وہ سوری کے ایردگرد پردکشنا کرتی ہے اس سے ماس اور ورش ملتے ہیں جب تک یہ دونوں گھٹنائیں ہو رہی ہیں ہر کشن شب ہے اور جس دن یہ گھٹنائیں بند ہو جائے گی ہر کشن اشب ہے میں ڈاکٹر کلام کا چیلا ہوں میرے دشتی سے ہر کشن شب ہے ہم تو سمجھتے تھے آپ اٹل بیری واج پہی کے چیلے ہیں میں ویجیان کے روپ میں ان کا چیلا نہیں ہوں میرا سادھارن یہ مت ہے کہ life is not predestined and what is not predestined cannot be predicted میرا آج یہاں آنا predestined نہیں تھا اور واقعہ میں پرمود بہاچند کے ساتھ جو ہوا وہ ڈیسٹین نہیں تھا موت نے ان کو کم عمر میں ہم سے چھین لیا پرمود بہاچند کے ساتھ یہ شو میں نے اس وقت ریکارڈ کیا تھا جو بی جے پی کے بڑے طاقتور نیتا تھے ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کی ویرودی بھی ان کے مورید تھے لیکن اب سب کچھ صرف یادوں میں ہے پرمود بہاچند کے ساتھ آپ کے عدالت کا یہ یادگار اپیسوڈ آپ کل دوپہر ٹھائی بجے دیکھ سکیں گے ایک بریک اور بریک کل کم بیک آج کی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ بھارت کے پردان منطری کے ساتھ باتچیت کے لئے تیار ہیں لیکن پہل بھارت کو کرنی ہوگی شریف آج سارک سمیلن میں سالینے کارٹمنڈو پہنچے پردان منطری نرین موڈی بھی آج کارٹمنڈو پہنچے دونوں کے بیچ ملاقات کی اٹکلیں لگائی جاری ہیں لیکن نواز شریف نے کارٹمنڈو میں پاکستانی نیوز چینل سے کہا کہ باتچیت ہو یا نہ ہو اس کا فیصلہ بھارت کو کرنا ہے کیونکہ دونوں دیشوں کے بیچ وزیر سچیپ سر کی باتچیت میں ایک میٹنگ میں بھارت کی ودیش منطری سوشما سوراج اور پاکستان کے پرائیم منسٹر کے سالہکار سرطاز عزیز کے بھی صرف دعا سلام ہوئی ایک بار پھر سوال اٹھا کیا سارک سمیلن کے دوران مدی اور نواز شریف کی ملاقات ہوگی کیا یہ ملاقات سائیڈ لائن پر ہوگی سوشما نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا یہ تو سامانی ششتہ چار کہیں بھی ہوتا ہے منیمم کٹسی ہے اگر ایک انٹرنیشنل میٹنگ میں دیش الگ الگ دیشوں کے لوگ ملتے ہیں تو آپس میں نوشکار کرتے ہیں سامانی ششتہ چار نوازے ہیں اسی کے ناتے ہم لوگ ملے میں نے کلمی کہا تھا کہ انتظار کیجئے ابھی کچھ مجھے معلوم نہیں کارٹ پرنو میں نواز شریف کے سالہکار چپ رہے لیکن اسلام آباد میں پاکستان کے رکشہ منطری خوازہ آصف کھل کر بولے آصف نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اچھے رشتے چاہتا ہے لیکن وہ سمبان کے ساتھ پرائیڈ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا ہماری اس خواہش کو جو ہے پرابلی شاید جو ہے وہ غلط سمجھا گیا ہے اور جو اس وقت بارڈر پر سلسلہ چل رہا ہے وہ برے صغیر میں امن کے لیے خوش آئین نہیں ہے ہم آج بھی عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ چاہتے ہیں سارک سممیٹ کل شروع ہوگا لیکن آج پردامنطری نریندر موڈی نے پورا دن نیپال کو ڈیڈیکیٹ کیا موڈی نے نیپال کو کئی ایسی سوگاتیں دی دس ایگریمنٹ سائن کیے ہم آپ کو بتائیں کہ موڈی نے نیپال کو کیا کیا تحفے دیئے لیکن پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کارٹمانڈو میں موڈی کا آج سوگت کس اداز میں ہوا کارٹمانڈو کی سڑکوں پر موڈی کے سوگت کے لیے بچے ہاتھ پہ نیپال اور پھارت کے جھنڈے لیے کھڑے لکھائی دی پرپرگر کھول لگاڑے بجا جا رہے تھے موڈی نے کار سے ہاتھ ہلا کر ابھیواز اسی کار کیا شام کو قریب چار بجے پردھان مطری موڈی نے کارٹمانڈو میں بھارت کے ساہتہ سے بنے نیشنل ٹروما سینٹر کو بھارت سرکار نے قریب ڈیڑھ سو کرون روپے کی لاغت سے بنائے موڈی نے آج ہائی ٹیک ہاؤسپیٹل نیپال کو پھٹ کیا انڈیا ٹی بی کے سمبادادہ بھشکو پادھیا نے اس پر ایک رپورٹ ہمیں بھیجی کارٹمانڈو میں یہ نیشنل ٹروما سینٹر ہے اس ٹروما سینٹر کو بھارت نے تیار کیا ہے اور یہ ٹروما سینٹر اتیاد تقنیق سے لیس ہے اس ٹروما سینٹر کو وشیس اس تیتیو کیلئے تیار کیا گیا ہے دیڑ سو بیڈ کی چھمتا والا یہ ٹروما سینٹر ہے اس کے اندر چھے اوٹی یعنی چھے اس میں آپریشن تیٹر ہیں اور چودہ آئی سی یو اس کے اندر ہیں جسے کی نیپال میں کسی بھی آکسمک اس طرح سے گزرنے والے خاص طور پر کارٹ منڈو کی ہے وہ خاصی انت ہے یہاں پر ایسے سیکشن بنائے گئے ہیں جہاں پر اوپیڈی سبیدھائیں ملیں گی ان مریضوں کو جن کو کی ٹروما سینٹر کی آشکتہ ہوتی ہے تو ایک بھارت اور نیپال کے رشتوں میں یہ ٹروما سینٹر جس کی ایک خوبصورت سی ہمارت دکھائی پڑھ رہی ہے بھارت اور نیپال کے رشتوں کو مضبوط کرنے کی دشا میں بھارت کا ایک بہار ہے اس کے بعد موڈی نے نیپال کو ایڈوانس لائٹ ہیلیکوپٹر دروف گفٹ کیا دروف بھارت میں ایک ہیلیکوپٹر ہے جسے ہندوستان ایرونارٹکس لیمیٹڈ نے تیار کیا ہے موڈی کچھ دیر کے لئے بس کے اندر بھی گئے بس میں سوار یاکتر سے بات بھی کی یہ بس یہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور اس پر لکھاو بھارت نیپال میتری بس سیوہ اور پردھانتی ناریندر موڈی اس بس کی اور بڑھتے ہوئے بس کو دیکھتے ہوئے پردھان موڈی کے ساتھ میں نیپال کے پردھان موڈی سوشیل کو ارالا بھی موجود ہیں یاتری ان کا سواگت کرتی ہوئے یہ ایک سواگت سادکار کی جو پرمپرا ہے پردھانتی ناریندر موڈی کا سواگت کیا اور اس کے بعد نیپال کے پردھان موڈی سوشیل کو ارالا کا بھی سواگت کیا نیپال میں ناریند موڈی ناج ایک بڑا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ بھارت سے نیپال جانے والے لوگ اب اپنے ساتھ پانچ سو اور ہزار روپے کے بھارتے نوٹ لے کر جا سکتے ہیں لیکن اس پر پچیس آزار روپے کی لیمٹ ہوگی پہلے نوٹوں کو لانے لے جانے پر پابند لے کی ہوئی تھی ایک کتھر آئی تھی پانچ سو اور ہزار روپے کی نوٹ پتی بندی تھی ہم نے نیپال سمتار کو اپران سرا کی تھی اور ہم نے بلکر کے اندر میں کیا ہے کہ خارج سے پانچ سو روپے اور ہزار روپے کی نوٹ اور پچیس ہزار کی مریادہ پہ یہ ہم لا سکتے ہیں اس کے قارن خارج میں کان کرنے والے جو نیپال کے لوگ اپنے گھر واپس آتے ہیں ان کو ساتھ پیسے لانے ہو سکھیدہ بنے گی اور جب توریس آتے ہیں توریس کے ہاتھ میں پیسے رہ پائیں گے اس ببستہ کو بھی ہم نے کر لیا آئیے سیدھے کٹمانڈو چلتے ہیں بھیشک کو پادیا ہمارے سمبادات ہمارے ساتھ آج دن بر جو ہوا ہم نے آپ کے ریپورٹ کے مددب سے درشکوں کو بتایا کل کیا ہوگا کٹمانڈو میں رجل جی کل سے سارک سممیٹ کر کہ انرجی سیکیورٹی کئی سارے مسئلوں پر اس میں بات چیت ہوگی اس میں کی آتنکوات کا ایک مسئلہ دکچن ایشیا کے پورے پردش کے طور پر اس کو اٹھایا جا سکتا ہے لیکن سب سے اہم بات رجل جی یہ ہے کہ پاکستان کی پہلے بھارت کے اور سے صاف کر دیا گیا کینی پانچ راشتہ دکچوں سے پردھامتی نریندر مودی ملیں گے اور اس کے بعد یعنی ستائیس تاریخ کو جو ریٹیٹ سرمنی ہوتی ہے اس میں بھی جو انعوبچاری بات چیت ہوتی ہے اس کی گنجائش بستی ہے یعنی کل کی جو ملاقات ہوگی وہ ملاقات پوری طرح سے صاف ہو گیا کہ پردھامتری نریندر مودی کا پاکستان کی پردھامتری سے کسی طرح کی کوئی بھی بات چیت کا کل کم سے کم کوئی بھی سنبھاؤنا یہ بڑی خبر آپ نے ابھی شیخ بتائی کہ پردھامتری نریندر مودی اور نواز شریف کی بیچ اس کی سنبھاؤنا بلکل نہیں بہت شکریہ آپ آج تو صرف بھارت اور نیپال کے شروع بات ہوئی جیسے ابھی شیخ بتا رہے تھے اصل شنوطی کل ہوگی جب سارت سمیلے شروع ہوگا نواز شریف اور مودی کی بیچ کل آپ چارک بات چیت تو نہیں ہوگی لیکن ہو سکتا ہے پرس اور نواز چارک ہو جسے بعد میں ایک طرح کی فارمر بات چیت کا راست آگے بڑھنے سے پہلے آپ پھر سمی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی عدالت کے 21 سال پورے ہو رہے ہیں دو دسمبر کو اس کا ایک سمارو ہوگا لیکن اس موقع پر انڈیا ٹی وی کے درشکوں کے لیے آپ کے عدالت کے ہم کچھ خاص شوز آپ کو دکھا رہے ہیں ایسے شوز جنہیں لوگ بار بار دیکھنا چاہتے ہیں ایسے لوگ جنہیں لوگ بہت یاد کرتے ہیں سنیلدت بہت بڑے فلم سٹار تھے بہت بڑے راج نیتہ تھے ان کے ساتھ آپ کے عدالت کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں سنیلدت کے ویرودی بھی کہتے ہیں وہ بہت اچھے انسان تھے سنیلدت ہماری بیچ میں نہیں ہے لیکن آپ کے عدالت کے ذریعے ہم کو یاد کرتے ہیں ہم آپ کو ایک بار پھر سے سنوائیں گے اس چکسیت سے بعد جس نے دوست لاکھیں لاکھوں بنائے لیکن دشمن ایک بھی نہیں بنایا آپ نہیں لگتا کہیں بیٹے کی پرورش میں کمی رہ گئی یہ بچیاں زیادہ دوسائل ہوتی ہیں بچے تھوڑے اگریسی ہوتے ہیں تو ہم نے ایک دن پہر اس کو پکڑ لیا کیونکہ جو میرے آتے تھے پردوسرز اور سب لوگ آتے مجھ ملنے تو وہ سگرٹ پیتے تھے تو باہر ڈرینگلو پھینک دیتے تھے تو ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ وہاں باہر گارڈن میں ایسا لیٹا ہوا ہے لیٹا ہوا تو لیٹا ہوا دھوان آرہا ہے تو میں نے دیکھا رہی کیا ہے یہ تو میں نے پکڑے کو کھینچا دیکھا کہ وہ سگرٹ پی رہا ایسا اس کے اگنیوں میں سگرٹ تھا پھر ہم نے ڈیسائیڈ گیا اس کو چلو سناور بھیجتے ہیں تو ہم نے اس کو سناور بھیجا بورڈنگ سکول میں رکس انہوں نے لینا شمع کیا جو بھی کافی گمبیر سمسیہ تھی یہ سب چیزیں اس کو ہوئی ہیں کیونکہ وہ ماں کے بہت قریب تھا اور ماں بھی اس کے بہت غریب تھی تو یہ ان کی ڈیتھ کو برداشت نہیں کر سکھ سنجیہ دت کے مارے بات کر رہے تھے سنجیہ دت اصلاح ایسے شخص جن کی زندگی میں بہت سارے اتار چڑھ آف آئے بہت سکسس مولی لیکن بہت دکھ رہے پتنی کی موت کینسر سے ہوئی بیٹا ڈرگ ایڈیٹ ہو گیا اب جیل میں ہے سنجیل دت نے بہت سارے غم دل میں دبائے اس دنیا کو الویدہ کہ دیا لیکن وہ ہنس موک انسان تھے دوسروں کی مدد کرنے وال انسان تھے سب سے آگے رہتے تھے اپنے غم کسی سے شیئر نہیں کرتے تھے لیکن آپ کے عدالت میں سنجیل دت کھل کر بولے ہر بات شیئر کی سنجیل دت کے ساتھ آپ کے عدالت کا یہ سپیشل شو آپ دیکھ سکتے ہیں کل شام سات بجے مہاراست کے ریویرون منسٹر اکنات کھڑسے نے آج ایک چوکانے والا بیان دیا کھڑسے نے مجھے مجھے کہتے ہیں کھڑسے صاحب آپ کے ساتھ میں ہے ہم لوگ ہمارا پس چھوڑ چون آو بھی لڑیں گے ہم لوگ اگر وٹنگ کا سمجھ آ جاتا ہے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور آپ اگر ہم لوگوں کو تکڑ دیں گے تو چون آو لڑکے پھر سے سندیپ چودری ہمارے سمباتات ہمارے ساتھ میں سندیپ ایکنات خٹ سے کہنے کہ ویرودی دلوں کے ایمیلیز ان کے ساتھ ہیں کون لوگ ہیں یہ دیکھیں میں نے ان کو آن ریکارڈ نام بھی پوچھے انہوں نے سابط طور پر انکار کر دیا کہ اتنے جلدی سب کے نام بتانا جلد باجی ہو جائے گی اس کے علاوہ میں نے راجنیتک دلوں کے نام لے کر ان کو یہ بھی سوال پوچھا کی کیا ان سی پی کے ہیں کانگریس کے یا پھر شیو سنہ کے انہوں نے سیدھے طور پر یہ بات کیمرے کے سامنے نہیں کہی لیکن جس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ شیو سنہ کے اس میں زیادہ تر ودھائک تو نہیں ہے حالکہ یہ بات ان سے جب پوچھی گئی تو انہوں نے اس بات پر بھی اپنا خلاص نہیں کیا لیکن اشارہ شیف سنہ کے ایمیل ایس کی طرف ہے بہت شکری آپ کا سندیب چودری آج اکنات کھڑسے کے بیان سے صاف ہو گیا کہ اب تک بی جے پی شیف سنہ کے سوال کے بات کیوں نہیں کر رہی ہے اندہ اٹھاکرے بار 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 شیف سنہ کو توڑے گی لیکن کھڑسے کے بیان سے ادھو پر دباب تو ضرور پڑے گا بی جے پی کے لئے اچھی خبر آئی راجستان سے راجستان کی نگر پالکہ نگر پریشد اور نگر نگم کے شناؤں میں بی جے پی نے کلیم سویپ کیا ہے 86 لوکل باڈیز کے الیکشن میں 37 جگہوں پر بی جے پی کو بیجورٹی ملی ہے جبکی کانگر صرف 6 نگر پالکہ پر جیت پائی تین نگر نکائوں میں انڈیپنڈنٹ کی جیت ہوئی ہے اس جیت کے بعد بی جے پی کے کارکر سوڑکو پر اتر آئے اور دن میں دیوالی بنائی راجستان کی مکہ مطیق راجے نے نگر نکائوں جس وقتی نے اس بھارت دیش کو گھوانے کا کام کیا اور بھارت جنت پارٹی کا پتا کا وہاں سے لے کے نیچے تک پھیرانے کا کام کیا وہ بھی کوئی کم نہیں اور اب یہ سمجھو آپ کے پنچائت آپ کے نگر پالکہ سے لے کے ایک پریوار آج سب کے بیچ بھائیوں یہ طاقتور پریوار ہے اور اس طاقتور پریوار کو اور طاقت دینے کا کام آپ لوگ نے جو کیا ہے ہم تو گھر کے ساتھ اپنا یہ سندیش اوپر بھیجیں گے آج سنگیتہ پرنویدر ہمارے ساتھ میں سنگیتہ سارا کریڈٹ نریندر موضی کو دیا واسندر پورا کا پورا رججی کریڈٹ واسندر راجے نے نریندر موضی کو دیا لیکن اس چناؤ کی سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ سارا چناؤ لڑا گیا ہے نریندر موضی کے ارگید سوچ بھارت ابھیان کے تحت ساری کی ساری جو کیمپین تھی وہ کی گئی سب سے بڑا قد انہی کا تھا آج اس کا نتیجہ بھی ملا ہے اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک ساتھ تین لیول کی جا سکتا ودا لینے سے پہلے آپ کو ایک بار پھر سے بتا دوں آپ کے عدالت کے 21 سال پورے ہوئے ہیں دو دسمبر کو ایک بڑا سمارو ہوگا جس میں ان سب لوگ کو عمرت کی ہے جو اب تک 21 سالوں میں آ چکے ہیں آپ کے عدالت کے درشکوں کو اس موقع ایک لڑکی ایسی تھی جس سیش ہو گیا تھا آپ کو اور ہر روز آپ کی سائیکل اس کے گھر کے باہر ہی جا کر پنچر ہوتی تھی یہ الزام ٹھیک ہے لیکن آپ سائیکل پنچر ہوتی اس میں میرا کھا کھر روز اپنی سائیکل لیا اس کے گھر کے باہر باہر دنائز کا چٹھی نہ کوئی سندے جانے وہ کون سدے جہاں تم چلے گئے جہاں تم چلے گئے ایک آہ بھری ہوگی ہم نے نہ سنی ہوگی جاتے جاتے تم نے آواز تو دی ہوگی ہر وقت یہی ہے غم اس وقت کہا تھے ہم کہ جب تم چلے گئے یہ آواز آج بھی جگدیت کی یاد دلاتی ہے جانے وہ کون سا دیس تم کہاں چلے گئے ان کے الفاظ لوگ کے دل میں بسے ہوئے ہیں آج بھی جگجیت سنگھ کی آواز لوگوں کو بار بار یاد آتی ہے ہانا کی جگجیت کی زندگی میں غموں کے سائے تھے اس کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں انہوں نے اپنا جوان بیٹا خویا شکر تک پہنچنے کے لئے سنگرش کیا لیکن کبھی اپنے دکھ کو کسی سے شیئر نہیں کیا لیکن آپ کے عدالت میں اپنے عشق کی بات کی اپنے غم کی بات کی اپنی ساری بات شیئر کی جگجیت سنگھ کے ساتھ یہ احتیاس ایک شوہ آپ کے عدالت کا یہ آپ دیکھ سکیں گے گرووار شام سات بجے